اس میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ بڑے نیک لوگ ہیں یہ مسلمانوں کی اثار باقیہ ہیں ان کو اپنے بھائی قرار دیتے ہیں تو جو شخص یہ کہے کہ اے لوگوں مجھے قبول کرو وہ ان لوگوں کو کنجری کے اولاد نہیں کہہ سکتا اکل اس بات کا تقادہ کرتی ہے پھر مطلب کیا ہے بات یہ ہے کہ عربی زبان کی ایک ڈکشنری ہے تاج الاروس کئی جلدوں میں ہے اس میں لکھا ہے کہ بغایہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہتے ہیں بغایہ کا مطلب ہے مقدمت الجیش جو لشکر ہوتا ہے لشکر کے کئی حصے ہوتے ہیں جو لشکر کی فرنٹ لائن ہے اس کو عربی زبان میں بغایہ کہا جاتا ہے موسیقا ایک اور ڈکشنری ہے جو عموماً عربی دان گھرانوں میں متداول ہے وہ مختصر ایک جلد میں ہے اس کا نام ہے المنجد اس میں لکھا ہے کہ بغایہ کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں بغایہ کا ایک مطلب یہ ہے ایسے فوجی دستے جو کسی لشکر کے وہاں جانے سے پہلے پہنچتے ہیں تو گویا ان دو ڈکشنریوں کے مطابق بغایہ کا ایک ترجمہ کیا ہے کسی فوج کا لیڈنگ پار تو زوریت عربی زبان شکریہ موسیقی